فرنڈس اپنے ایک ویور نے ریکویسٹ کیا کہ بیسٹیلیٹی یعنی جانوروں کے ساتھ کیے جانے والے سیکس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنائی جائے فرنڈس سوال بہت ہی سنسٹیو ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ اور فٹنس سے لیٹر ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جانوروں کے ساتھ سیکس کرنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ایسا نہیں کہ آج کے دور میں ہی صرف جانوروں کے ساتھ سیکس کی گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہیں پرچین کال سے ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ لوگ اپنی سیکسول ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے سیکس کرنا پسند تو نہیں کرتے لیکن جب جانور آپس میں سیکس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ آتا ہے یہ بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں دوسری کیٹیگری کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں سے سیکس تو نہیں کرتے لیکن جانوروں کو پیار کرتے وقت جانوروں کے ساتھ کھیلتے وقت ان کے ساتھ سیکسول فیل کے ساتھ بیہیف کرتے ہیں ان کا جو ٹچ ہوتا ہے وہ سیکسول ٹچ ہوتا ہے تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو باقاعدے اپنے پٹ کے ساتھ اپنے جانور کے ساتھ سیکس کرتے ہیں یہ اس کی دیکھ بھال بھی کریں گے اس کی کیر بھی کریں گے اس کو مانیں گے جانیں گے لیکن اس کے ساتھ سیکس بھی کریں گے اکثر ایسے جانور اپنے مالک کے ہی ہنسا کا شکار ہوتے ہیں اگلی کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جو سیکس تو کرتے ہیں لیکن سیکس کا لیول جو ہے وہ ایکسٹریم ہوتا ہے وہ اس جانور کو سیکس کے بعد یا سیکس اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ مر جائے فرنڈز اب سوال یہ بنتا ہے کہ لوگ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ جانوروں کے ساتھ سیکس کیوں کرتے ہیں تو فرنڈز میڈیکل فیلڈ کے پاس اس کا ابھی کوئی پرفیکٹ آنسر کوئی پرفیکٹ جواب نہیں ہے لیکن جتنی ایسٹڈی میں نے بیسٹیلٹی کے اوپر جانوروں کے ساتھ کیے جانے والے سیکس کے اوپر کی ہے اس کے آدھار پر کچھ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو جاننا ضروری ہے فرنڈز تین ریزنز ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہ لوگ بیسٹیلٹی کرتے ہیں لوگ جانوروں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں سب سے پہلا ریزن ہوتا ہے چائلڈ ابیوز اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ اینیمل سیکس اور چائلڈ ابیوز کا کیا لینہ دینا ہے فرنڈز وہ سارے لوگ جو بیسٹیلٹی کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں وہ چائلڈ ابیوز کا شکار ہو چکے ہیں دوسرا ریزن ہے وہ یہی ہے چائلڈ ابیوز دوسرا ریزن ہے سیکس ایڈکیشن کی کمی وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں یا سیکس کرنا پسند کرتے ہیں انہیں سیکس کی ایمپورٹنس ہی نہیں معلوم وہ نہیں جانتے کہ اس یونیورس کے اس برہمان کی جو سب سے پاورفل انرجی ہے وہ سیکس ہے انہیں جانکاری ہی نہیں کہ سیکس کتنی اہمیت والی چیز ہے اسی لیے وہ ڈائریکٹ جانوروں کے طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ان پہ اٹیک کرتے ہیں فرنس تیسرا ریزن ہوتا ہے سائیکولوجیکل لیکن ایسا نہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے جسے خاص میڈیسن کا استعمال کر کے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے یہ کوئی بیماری نہیں بیماری اور انٹرسٹ کے بیچ کی ایک کڑی ہے اب یہ کیسے صحیح ہوگی اس کے اوپر ابھی اسٹڈی جاری ہے تو یہ تین ریزنز ہوئے فرنس اب سوال یہ کہ جانوروں کے ساتھ سیکس کرنا صحیح یا غلط فرنس سرا سر غلط انسان سروچ پراری ہے اس برمان میں اس یونیورس میں جتنی چیزیں بنی ہیں ان میں ہم سب سے ٹاپ پہ ہیں ہم اگر سیکس کر سکتے ہیں تو صرف انسانوں کے ساتھ ہی سیکس کر سکتے ہیں انسان اگر جانور کے ساتھ سیکس کر رہا ہے تو وہ اپنی شریڑی اپنی کیٹیگری سے نیچے آ رہا ہے گھٹیا حرکت ہے قانونی روپ سے اپراد ہے کرائم ہے آپ کو باقاعدے سزا ہوگی جیل جا سکتے ہیں اگر آپ یہ کرائم کرتے ہوئے پکڑے گئے گندی چیز ہے اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست ایسا کرتا ہے تو اسے سمجھائیں کہ اس طریقے کی ہنسا جانوروں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی نہ کیا کریں اس امید کے ساتھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گی اگر آپ کو لگتا ہوں میں میرے ویڈیوز آپ کے لیے آپ کا فرنس کے لیے سوسائیٹی کے لیے تھوڑے سے بھی فائد مند ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھہنگ ساللٹ